ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو کیا آپ ہست میتن سے ہونے والے نقصان کے بارے میں جانتے ہیں آج ہم آپ کو اسی ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے دوستو اگر آپ سیکس سے جوڑی صحیح جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے دوستو آج کل کے دور میں سیکس لائف بہت زیادہ اثر کرنے لگی ہے لوگوں کی مطلب بہت زیادہ خراب ہونے لگی ہے اس کے کئی کارن ہیں ایک وجہ لوگوں کو پری میچور ایجیکولیشن یعنی جلدی ڈسچارج ہونا جلدی جھڑ جانا اس کی شکایت ہو رہی ہے لوگوں کا ویریہ پتلا ہو رہا ہے اس کی شکایت ہوتی ہے کسی کسی کو تناو میں کمی آتی ہے اور بھی کچھ پریشانی ہیں جو آج کل کے دور میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں دوستو ان کا ایک بہت زیادہ کارن ہے ہست میتھن کا استعمال کرنا بہت زیادہ طریقے سے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے زیادہ ہست میتھن کرنے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں اور ہست میتھن کتنا کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک رہتا ہے اگر کوئی لیمٹ میں کر رہا ہے دوستو ہست میتھن اگر کوئی نہ کرے تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہست میتھن نہ کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے مگر ہست میتھن کرنے سے آپ کو نقصان ضرور ہو جاتا ہے تو اس لئے اپنی زندگی میں آپ کوشش کریں آپ ہست میتن نہ کریں اور جو لوگ ہست میتن کرتے ہیں مگر لیمٹ میں کرتے ہیں کبھی کبار کر لیتے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایک آدھی بار تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے مگر جو لوگ ہست میتن بہت زیادہ طریقے سے کرتے ہیں ان کی لیمٹ ہے بہت زیادہ ہے کوئی کوئی روز کرتا ہے کوئی کوئی ہر دوسرے دن کرتا ہے اسے اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا اگر اسے اپنی سیکس لائف کو صحیح طریقے سے انجوائے کرنا ہے دوستو ہست میتون کیا کرتا ہے ہست میتون ہمارے لنگ کو مضبوطی کو خراب کرتا ہے ہماری لنگ کی نسو کو کمزور کرتا ہے ہماری لنگ کی ماس پیشیوں کو مسلس کو کمزور کرتا ہے جو ہمارا تناب ہوتا ہے جب ہمارا لنگ کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کمزور کرتا ہے اسے ویک بناتا ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سیکس کے دوران اپنے پارٹنر کے ساتھ سنبھوک کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری جو سیکس ٹائمنگ ہے سیکس پاور ہے وہ کم ہونے لگتی ہے ہم پری میچور ایجیکولیشن یعنی جلدی جھڑنے کی پریشانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں شیگر پتن جسے عام بھاشاں میں شیگر پتن کہا جاتا ہے پھر ہم بہت زیادہ سٹریس ہونے لگتا ہے ہماری زندگی میں ہمارے پارٹنر کے ساتھ ہماری بلکل بنتی نہیں ہے کیونکہ ہم سیکس لائف اتنی زیادہ خراب کر لیتے ہیں تو میں ان لوگوں کو یہی سلح دینا چاہوں گا جو لوگ ہست میتون کا شکار ہو چکے ہیں ایک ہوتی ہے نارمل طریقے سے کرنا ایک ہوتی ہے آپ ہست میتون کا شکار ہو گئے ہیں لت لگ گئی ہے آپ کو ہست میتون کی تو آپ کو اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ کو اپنی سیکس لائف کو انجوائ کرنا ہے اور اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ مزے لینے ہیں کیونکہ ہست میتون ایک نقصان دے چیز ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہست میتون سے ہونے والے نقصان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو پروپر کورس کرنا پڑتا ہے پروپر ڈاکٹر سے سلحہ لینی پڑتی ہے آپ اس سے جھوئے پریشانی جو آپ کو نقصان ہوا ہے وہ آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں مگر اس سے کیا فائدہ ہے اگر آپ ہست میتون نہ کریں وہ زیادہ بہتر رہے گا اس لئے ہست میتون آپ کوشش کریں ہست میتون کو بلکل بھی نہ کریں ہست میتون ایک بہت غلط عادت ہے بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس لئے ہم آپ کو یہی سلحہ دیں گے اپنے چینل کے مادی ہم سے کہ ہست میتون کی عادت کو چھوڑیے اور سیکس لائف کو انجوائ کریے آپ سیکس چتنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ قدرت نے جو چیز جس چیز کے لئے بنائی ہے آپ اسے اسی چیز کے لئے استعمال کریے کیا پریشانی کی بات ہے مگر آپ ہست میتون کے لئے استعمال کریں گے اپنے لنگ کو تو اس سے آپ کو نقصان تو ہو گئی اور پھر آپ کو اس سے ہونے والے نقصان کا جو ہرجانا ہے وہ بھی چکانا پڑے گا آپ کی سیکس پاور کم ہو جائے گی سیکس ٹائمنگ کم ہو جائے گی اور آج کل تو پون اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے پون بچہ بچہ پون دیکھ رہا ہے اس سے کیا کر رہا ہے اس وہ الگ الگ طریقوں سے ہست میتون کر رہا ہے نئے نئے طریقے سے ہست میتون کر رہا ہے وہ بالکل اس کے لئے ایک موت کے برابر ہے کیونکہ اگر ہم سیکس لائف کو اپنی اتنا زیادہ خراب کر لیں گے تو ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ کیسے بنا کر رکھیں گے تو اس لئے ہم آپ کو یہی سلحہ دیں گے کی ہست میتون نہ کریں اگر آپ ہست میتون چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے سلحہ کی ضرورت ہے گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے دیوے نمبر پر سمپرک کرئے آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا کی ہست میتون کیسے چھوڑا جاتا ہے تو اس لئے آپ ہمارے دیوے نمبر پر سمپرک کر کے اپنے سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں